تالبان میں گزشتہ کئی سالوں سے محرم کے دس روز غیر معمولی حفاظتی انظامات کیے جاتے ہیں لیکن اس بار کال ادم تحریک تالبان کے کسی ممکنہ رد عمل کے پیش نظر ان انظامات میں غیر معمولی اضافہ نظر آتا ہے کال ادم تحریک تالبان کے امیر حکم اللہ محسوس پچھلے دنوں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو چکے ہیں اور تالبان نے اپنے امیر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے یہ شدت پسند تنظیم ماضی میں بھی مجالس اور ماتمی جلوسوں کو نشانہ بناتی رہی ہے مرکزی ماتمی جلوس کی اس نگرگاہ پر پولیس اور رینڈرس کے علاوہ فوج بھی تائینات ہوگی جبکہ ویزائی نگرانی بھی کی جائے گی اس اشارہ پر کئی ریائشی اعمالتیں بھی واقع ہیں جن کے ریائشی دو دنوں تک محسوس رہیں گے کراچی میں مجالس اور ماتمی جلوسوں میں سیکیورٹی کا پہلا حسار اسکاؤٹس کا ہوتا ہے جو جسمانی تلاشی بھی لیتے ہیں ہمارا کام ہے حفاظت دینا باقی اللہ کی ذات ہے ہمارے مدرک کرنے والی ہم لوگ یہاں پہ تین بڑے ساتھ ہیں سیکیورٹی کے ازامہ کرنے کے لئے ہم ہمارے جو سکاؤٹس ہیں جو نشتر پار کے اندر بھی ڈیوٹی دے رہی ہیں جو اطراف کے دے رہی ہیں اور اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے سکاؤٹس ہیں اپنی جنرلی ڈیوٹی انجام دے رہا ساتھ میں مارے ساتھ پولیس کی تاغن کر رہی ہے دینجر وغیرہ بھی مارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی طرح سے پھل اطیاب کر رہے ہیں اور پھل آکے پیچھے دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی اس طرح کے جو ہنگامی حالات کے بچنے کی جانا کوشش کر رہے ہیں پیشاور شہر کا اندروری علاقہ سیل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کیمرے اور جیمرز لگائے گیا ہیں سیکیورٹی کے انظامات پولیس کے ساتھ ایف سی کے حوالے ہیں جبکہ فوج کو آن کال رکھا گیا ہے لاہور میں مجالز اور ماتمی جلوسوں کی نگانی کے لیے سولہ ہزار سے زائد پولیس اہلکار تائینات ہیں جبکہ منتظمین نے نیچی اداروں سے بھی محافظوں کی خدمات حاصل کی ہیں وفا کی دارل حکمت اسلام آباد میں بھی انتظامیہ نے فول پروف سیکیورٹی انظامات کرنے کے دعوے کیے ہیں موٹر سیکلوں پر ڈبل سواری پر پابندی ہے جبکہ جلوسوں میں شراغتی کار لے کر چلنا لازمی ہے لیکن شیعہ تنظیمیں ان اقدامات سے خوش نہیں ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جی ہمیں تو اسی پر ازیادہ اعتماد ہے پولیس ہمارے میں اس طرح کی سیکیورٹی نہیں دے پا رہی اس پیشلی یہ ایک امت اور بکر اس طرح کی سیکیورٹی ہمیں دے نہیں پا رہی کوئٹا میں شیعہ ہزارہ کمیونٹی گزشتہ چند سالوں سے مسلسل نشانے پر ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس سال غیر معمولی انظامات کے ساتھ پہلی بار ماتمی جلوسوں کی ہیلیکاپٹروں سے فیضائی اور کیمرو سے زمینی نگرانی کی جائے گی یہ انتظامات اپنی جگہ لیکن طالبان کی دھمکی کے باعث خوف و حراز کی فضا برقرار ہے کیونکہ عام شہری انتخابات میں بھی دیشت گردانہ واقعات کا سامنا کر چکے ہیں ریاض سوئے